اِس ویڈیو میں دوستو ایک امپورٹنٹ سوال جو بارہا مجھ سے پوچھا جاتا ہے فیس بک پہ کہ سر ہم بیڈنگ کرتے ہیں جواب نہیں آتا مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم چھوڑ جاتے ہیں فری لانسنگ اور واپس نو سے پانچ والی جاگ کو ہی پریفر کرتے ہیں کم تنخواہ ہی سہی خواری ہی سہی بٹھ ڈس پوائنٹمنٹ تو نہیں ہوتی نا فیر جو ہے نا انسان کے اندر ایسے ایسے وسوسے دال دیتا ہے دوستو کہ آپ اپنے گول اپنے مشن سے کم کا سوچنے لگتے ہو انیشلی آپ نے اپنیا ٹارگٹ اور آئی سیٹ کیا ہوتا ہے ایک مقام کی طرف لیکن جیسے ہی ڈس پوائنٹمنٹ آتی ہے جیسے ہی آپ کو تھریشنگ ہوتی ہے جیسے کلاڑی ہوتا ہے نا فیل میں جاتا ہے اس کو تھریشنگ ہوتی ہے تو وہ تمام ڈیمنشنز ہی چینج ہو جاتے ہیں تھاٹ پروسس کے لیکن جو ڈس پوائنٹمنٹ کو ہینڈل کر لیتا ہے وہ لوز کرنے کے ڈر سے گھبراتا نہیں ہے وہ اپنا گول اور اپنا ٹارگٹ کام نہیں کرتا عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو ہار ہوتی ہے یا میں ایک وڈ یوز کرتا ہوں پھینٹا پڑتا ہے کسی بھی کام میں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنا ٹارگٹ کم کر دیتا ہے اور چھوڑیے جی ہم نے اس سال کے انڈ بے یہ نہیں کمانا ہم نے اس سے آدھا کمانا ہے یہ جو ٹریٹ ہے نا لوزرز والا جو فیلئر کو ڈیپ نہیں کر سکتے جو فیلئر کو کوپ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اپنا ٹارگٹ سے نیچے کی بات کرتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا ڈس پوائنٹمنٹس آر آلویز پارٹ آف دی گیم اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب آپ ہارے تو آپ سر نیچے کر لیں اور اس کے بعد پریشان ہو جائیں کتنا پیارا شیر ہے تُن دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے کیا سمجھے اگر جو حالات آپ کے گینسٹ آرہے ہیں اگر آپ ان حالات کو فیس نہیں کرتے ان حالات کا مقابلہ نہیں کرتے تو کہے کی سکسس کہے کی کامیابی کا سوچنا پھر تو بہتر ہے کہ آپ ایک شل میں چلے جائیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فیئر کی دو ڈیفینیشن ہے میرے نزدیک فیئر کی ڈیفینیشن فرق ہے این ممکن ہے آپ کے نزدیک فیئر کی ڈیفینیشن فرق ہو فیئر کی ڈیفینیشن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا فرگیٹ ایوریتھنگ اینڈ رنووے حالات سے مقابلہ نہیں ہو سکتا آنکھیں بند کرو اور پتلی گلی سے نکلو اور دوسرا حالات کا مقابلہ کرو ڈاٹکے جیسے ہمیں سامنے کھڑا ہوں فیس ایوریتھنگ اینڈ رائز ہمیشہ دنیا میں کامیاب وہی لوگ رہے ہیں جو ڈیسپنٹمنٹس کو لوزنگ کے فیئر کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں اور جب وہ سکسیس فولی لوزنگ کے فیئر کو ہینڈل کرنا جان جاتے ہیں تو صرف کامیابی ان کے قدم چونتی ہے یہ بات بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں کہ جب آپ ہارے ہوتے ہیں جب آپ مایوس ہوتے ہیں آپ کو بے پناہ مفت مشورے ملتے ہیں اور اس موقع پہ مفت مشورے زخم پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہوتے ہیں تو میں تو ہمیشہ ہی کرتا ہوں میں تو سائٹ پہ ہو جاتا ہوں کہ کسی کے پاس ملاقات کسی سے ایونٹ پہ جاتا ہوں آرام سے گیا پاڑی علاقوں میں اور اپنے آپ کو انیلائز کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب آپ سیلف انیلیسس کرتے ہیں جب آپ اپنا کرٹک خود بن جاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی رہا دین آپ ایک شیل میں چلے جائیں اور اس ہار کو سوچنے لگے اور اگلے کام سے بھی جائیں اپنے گول کو ٹرم ڈاؤن کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں فیس کریں حالات کو اور سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے سیم گوز فر فریلینسنگ ایک ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا ایک شیئر کہ ہزار خوفوں لیکن زبان ہے دل کی رفیق ہزار خوفوں لیکن زبان ہے دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا تریق سنکرونیزیشن بہترین 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 یہاں آپ سکسیسول یہاں آپ سکسیسول یہاں آپ سمپل بات ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ایسا فریلانسر ارے کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں ہمت ہارتے ہو انیلائز کرو کیا غلطی ہے ڈیفرنٹ بیڈز کر کے دیکھئے اپنا پورٹ فولیو تو تھوڑا ریوائز کر کے دیکھئے اپنی بری برینڈنگ کر لیجئے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کیجئے ویڈیو کے سامنے اگر آپ ویڈیو کے سامنے پریزنٹ پہ ہو رہے ہیں تب بھی جواب نہیں آرہا تو اپنی کمیونکیشن سکلز کو اچھا کیجئے اپنی سپوکن انگلیش پہ کام کیجئے ہم ایک پورا کورس کرا رہے ہیں کریئیٹیو رائٹنگ کا وہ اسی لئے کرا رہے ہیں کہ آپ کی کمیونکیشن سکل ایڈوانس ہو اور بہت ضروری ہے اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہمیشہ ایک لائن پہ ایک سمت پہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ نے اردگرد کی ساؤنڈز اور سراؤنڈنگ ویژنز کو بند کر دیا ہے تو یقین جانئے آپ کا ٹنل ویژن آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے ضرور جائے گا ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ڈسپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کے کاروان نے پھینک دیئے چراغ یہ کہہ کے کاروان نے پھینک دیئے چراغ ہمیں تو شام سے پہلے شہر میں ہونا ہے اللہ پاک نے سب کے لئے رزق پرابر رکھا ہے ان چڑیوں کو دیکھئے جو خالی چونچ صبح گھر سے نکلتی ہیں سالہ دن رزق کی تلاش میں رہتی ہیں اور واپس خالی چونچ آتی ہیں شام کے سمیں اگر اُن کو اتنا فکر ہو تو وہ تو اگر 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 فکر کرتے ہو پس انیلائز کریجئے اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کو انیلیسز کرنا بہت ضروری ہے اپنا بیس کرٹک آپ خود ہیں ہار یا ڈسپوائنٹمنٹ بہت بڑا ٹیچر ہے اگر آپ اس ٹیچنگ سے سیکھیں تو یقین جانے آپ وہ غلطیاں نہیں دورائیں گے جو آپ نے پہلے دورائیں تھی موسیقی موسیقی موسیقی